بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سو آج جو ہے وہ ہمارے پاس نیورن لیٹورک کے اوپر تیسرا لیکچر ہے اس سے پہلے ہم دو لیکچرز جو ہیں وہ دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے پرسپٹرون کے اندر جو ڈیزائن ہے وہ دیکھا تھا کہ اس کے انپوٹس کس طرح سے آورپوٹ کیسے ہیں اس کے ایکٹیویشن فنکشنز کس طریقے کے ساتھ ہیں اور سب سے مین بات یہ کہ وہ جو ہے وہ لرننگ کی کیاپیبیلٹی کس طرح سے جو ہے وہ مینٹین کرتا ہے یعنی کہ کس طریقے سے ہم اپنے سسٹم کو بتا پاتے ہیں اوورال ہمیشہ جو بھی آپ الگوریتم دیکھیں گے سپیسیفکلی مشین لرننگ کے اندر تو اس کا ایونچول گول یہی ہوگا کہ وہ پریڈک کر سکے کہ آورپوٹ جو ہے وہ کیا ہونی ہے اگر آپ اس کو سکھا چکے ہیں کچھ ایک ڈیٹا سیٹ کے اوپر تو کوئی نئی ویالیو دے کے وہ پریڈک کر کے بتا سکے کہ وہ آورپوٹ جو ہے وہ کیا ہے تو نیورل نیٹس کے اندر بھی سیم یہی پرابلم ہے ہمارے پاس تو ہمارا جو مین گول ہے وہ ہے لرننگ کے اوپر اس لیکچر کے اندر ہم نے جو ہے وہ الگوریتم جو دیکھنا ہے وہ ہے گریڈینٹ اسینٹ کا جو کہ کئی الگوریتم کے اندر استعمال ہوگا اس کا جو پریکٹیکل گول ہے وہ یہ ہے کہ کسٹ کو کم سے کم کرنا ٹھیک ہے مینمم کوسٹ یعنی کہ آپ نے ٹریننگ یا آپ نے اپنے موڈل کو اس طرز پر لن کرانا ہے کہ آپ کی جو مینمم ایرر آئے ٹھیک ہے اس کو بعض لوگ الٹے ٹرمز میں بھی بتا سکتے ہیں یعنی وائس ورسہ آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں وہ ایک بات تو یہ ہے کہ پرفارمنس کو میکسیمائز کرنا یا پھر کسٹ کو مینمائز کرنا تو یہ دونوں تقریباً ایک ہی بات ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی جو آپ ڈائیگرامز دیکھ رہے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی فنکشنز ہوں گے تو ہمارے پاس لرننگ کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ایسا سلیوشن جہاں پہ آپ کو سب سے کم جو ہے وہ کاسٹ پڑی ہو یعنی منمم کاسٹ آپ نے وہ والے پوائنٹس دونے ہوں گے جیسے آپ کے پاس تھری ڈیمینشنل گرافز ہو سکتے ہیں آپ کے پاس مور دن تھری ڈیمینشنل کا جو ہے ڈیمینشنز کا ڈیٹا ہو سکتا ہے تو ان سارے کیسز میں کس طرح سے کسٹ کو منمائز کیا جائے کہ فنکشن جہاں پہ منمم کاسٹ پروائیڈ کرے وہ پوائنٹ جو ہے وہ ہمیں اپنے جو الگراثم سے وہ ڈھونڈنا ہے ریڈنگز کے لیے میں نے آپ کو ریفرنس دی دی ہے پیٹرک ونسٹرن کی بک آپ دیکھ لیں یا نیورل نیٹ ورک کی بک بائر مشل دیکھ لیں یا پھر آپ جو ہے وہ آرٹیفیشل ڈیلیجنس اور مورڈن اپروچ دیکھ لیں آپ کی مرضی ہے یہ سارے ٹاپکس جو ہیں وہ ان سب کو کور کرتے ہیں اچھا جو الگراثم ہمیں اوورال دیکھ لیں جو دو مشہور ہیں اس میں ایک سٹوکاسٹک گریڈین ڈیسینڈ ہے اور ایک بیک پروپیگیشن ہے جس میں نیورل نیٹ ورک کے اندر جو لننگ کے لیے رکھے گئے ہیں یا بنائے گئے ہیں ڈیزائن کیے گئے ہیں تو اس لیکچر میں ہم سے فس کو کور کریں گے بیک پروپیگیشن ہم لیکچر نمبر فور میں دیکھیں گے سو گریڈینٹ اسینڈ سٹوکاسٹک گریڈینڈ اسینڈ کے اوپر جانے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ گریڈینڈ اسینڈ کیا ہے تو گریڈینڈ دیسینڈ کے اندر تھوڑی ویرییشن کریں تو وہ ہمارے پاس سٹوکاسٹک گریڈینڈ دیسینڈ بن جاتا ہے تو پہلے ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو لبزی مطلب اگر آپ دیکھیں دیسینڈ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ گر جانا یا نیچے کی طرف آنا تو جو ہمارا گول ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی آپ کے پاس فنکشن ہوگا اور آپ اس فنکشن کے کسی ایک پوائنٹ سے سٹارٹ لیں گے اور اس کے بعد آپ نیچے کی طرف موف کریں یا جس کو کہتے ہیں کہ فال ڈاؤن اپروچ جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے اپلائے اور اس اپروچ میں آپ نیچے کی طرف تب تک آتے جائیں گے جب تک کہ آپ کے پاس ایک پوائنٹ منیمم نہیں آ جاتا یہ اسی طرح سے ہے کہ آپ نے ازیوم کرنا ہے کہ آپ کسی ایک جگہ پہ 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 تھے ہیں اور آپ نے اب نیچے جانا اور آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا اس طرح پہ فوق بہت زیادہ ہے اور آپ نیچے جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کیا آپشنز ہوں گے اگر آپ یہاں پہ موجود ہیں تو آپ کے پاس آپشنز میں صحیح یہ ہے کہ آپ اپنے سارے پوائنٹ کو چیک کریں اور وہاں صحیح یہ میر کسی طرح سے کر سکیں کہ کس پوائنٹ سے سلوپ زیادہ نیچے ہے جس پوائنٹ سے سلوپ زیادہ بنوی ہے let's say اس پوائنٹ کے اوپر سلوپ نہیں تھی اور یا تھوڑی کام میں تو آپ نے اس پوائنٹ کی طرف جانا شروع کیا جہاں سے سٹیپس جو ہے وہ زیادہ ہے اور آپ موف نیچے کرتے گئے eventually آپ نیچے ایک فائنل لوکیشن کے اوپر پہنچ کے اور آپ نے جتنا ڈفرنس تیہ کیا ایک آپ نے ویالیو چینج کیا انشل پوائنٹ آپ کا یہ تھا پھر آپ کو ایک چینج پوائنٹ آیا یہاں سے آپ ادھر گئے پھر ادھر سے آپ ادھر آئے پھر آپ اس کو چھوڑ کے ادھر آئے and so on آپ ایک راستہ اختیار کرتے رہے حتیٰ کہ آپ ایک منیمم ویالیو کے اوپر پہنچ گئے تو گریڈینٹ جو ہے وہ بیسیکلی ہمارے پاس چینج ہے اور ڈسینٹ ہے فال ڈاؤن اپروچ جس کا مطلب ہے کہ ہم نے نیچے کی طرف یعنی کہ منیمم کاسٹ کی طرف اپنے جو ہے وہ پوائنٹ کو یا سرٹن باڈی کو موف کرانا ہے اور اتنی چینج تھوڑی گراجولی کرتے جانے ہے کہ آپ فائنلی اپنے ایک منیمم سولوشن کی طرف پہنچ جائیں اس کو میں نے جیسے پہلے بتایا آپ الٹا بھی کر سکتے ہیں یا میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ میں گریڈینٹ اسینڈ کا الگردم بنانا چاہتی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس گراف کو رٹا کر کے یوں کر دوں تو یہ میری میکسیمم پوائنٹ ہو جائے گا یعنی نیگیٹیو سائیٹ کہ میں اپنی پرفورمنس کو انکریز کرنا چاہتی ہوں اور میں تھوڑا سا جو ہے وہ سٹیپس چل چل کے چوٹی پہ پہنچوں تو پرفورمنس کو میکسیمائز کر دوں یا کسٹ کو منمائز کر دوں تو دونوں اپروچز کو یوز کیا جا سکتا ہے فیلحال جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہم گریڈینٹ ڈسینٹ کلگوریدم ڈسینٹ وہ پڑھ رہے ہیں سو گریڈینٹ ڈسینٹ کا جو مطلب کیا ہے گریڈینٹ کا مطلب ہے سلوپ جیسے میں نے چینج کی بات کی تھی اور جب ہم سلوپ فائنڈ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس امیڈیٹلی آ جاتا ہے کہ فنکشن کا ڈیریویٹیو لے لیں تو ہمیں سلوپ مل جاتی ہے یعنی آپ کے پاس یہ اگر گراف ہے تو اگر میں آپ کو کہتی ہوں کہ اس پوائنٹ کے اوپر سلوپ فائنڈ کرنی ہے اور یہ پرٹیکلر پوائنٹ آپ کا ایکس ہے تو یہ کچھ اس طرح سے ایک لائن آپ کی ڈراؤ ہوگی جو کہ آپ کو بتائے گی کہ اس پوائنٹ پہ کتنی سلوپ جو ہے وہ اگزسٹ کرتی ہے تو گریڈینٹ کا مطلب ہے سلوپ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس پوائنٹ پہ اس کا گریڈینٹ فائنڈ آٹ کر دیا ہے تو اگر ہمارا جو گول ہے جو گریڈینٹ ڈیسینڈ کا جو بار بار کہا ہے اور اس کو اب فارملی ہم بتا رہے ہیں کہ فر ای فنکشن y ایکور to f اگر ہم f فنکشن کے اندر x کی value apply کریں تو ہمیں y ملتا ہے جیسے یہ اگر گراف ہے یہ ہمارے پاس x کا scale ہے اور یہ ہمارے پاس y کا scale ہے اگر میں اس فنکشن کے اندر x کی کوئی value پاس کرتی ہوں تو مجھے output میں اس کے corresponding y axis پہ ایک value مل جائے گی ٹھیک ہے تو ہمارا جو goal یہ ہے کہ جو بھی value ہمیں x کی ایسی value ڈھونی ہے کہ جس سے y ہے وہ minimum ہو یعنی y اگر minimum آپ سے اس value کے اوپر ہو رہا ہے تو x کی value find out کرنی ہے جس کے اوپر y سب سے کام آتا ہے ٹھیک ہے تو بیسکلی جو ہمارا objective of gradient descent ہے وہ کیا ہے کہ جو یہ start کرتا ہے اگر random point سے آپ کسی بھی function کے random point سے start لے لیں اور slope سے نیچے جاتے جائیں چھوٹے steps لیتے جائیں جائے سے ایک انسان چھوٹی پہ خڑڑا چھوٹے چھوٹے steps تب تک تک وہ function کے lowest point پہنچ جاتا اب ہم دیکھتے جائیں گے کہ logically تو بات سمجھ میں آرہی ہے لیکن اس کو mathematically میں کس طرح سے کرنا وہ دیکھتے ہیں تو یہ جو topic ہے اور اس اگلا topic ہے وہ تھوڑا mathematically expensive ہے تھوڑا سمجھ نیم time لگے گا لیکن ہم اپنی پوری effort کرتے ہیں اور آپ effort کریں اس کو سمجھ نے کے لئے تو اب اج سے ہمارے پاس جو ہماری problem ہے اس میں دو dimensions ہیں یعنی جو ہمارا function ہے اس کے اندر دو variables پاس ہوتے ہیں وہ دو variable کا function ہے اور اس function کو جب اب اگر اس کے دو variables ہیں اور میں اس کو draw کرنا چاہتی ہوں کہ variable one three dimensions جینا یہ بن جاتی ہیں variable one اور two کی جو بھی values ہوں گی اس کے corresponding function f کی values آئیں گی کوئی یہ function c ہے notation c use ہوئی ہے تو اس کو ہم فیلحال c ہی کہہ دیتے ہے تو جو c کی ایک value آئے گی اس کا مطلب ہے three dimensional graph ہمارے پاس بن گیا اب ہم نے کسی random point سے start لینا ہے اور نیچے کی طرف move کرنا ہے function کے اندر values pass کرتے جانا جب تک function کی minimum value نہیں مل جاتی اب یہ سارا کچھ کرنے کے لیے ہمیں v1 اور v2 ہیں اب یہ بات ہے کہ اگر تو ہم کسی ایک اس میں چینج تھوڑا سی چینج لے کے آتے ہیں اپنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چینج ہے وہ اپلائی ہوگی v1 کے اوپر بھی v2 کے اوپر بھی اور c کے اوپر بھی یعنی بیسکلی اگر ہم v1 اور v2 کو چینج کرتے ہیں اس ویکٹر کو چینج کریں گے تو ہمارے پاس جو چینج ہے اس کے اوپر بھی ریپلیکیٹ ہوگی تو ہم اگر جو چینج ویکٹر ہے اگر ہم پوائنٹ کو چینج کرتے ہیں تو ہم اس کو delta v سے ریپریزنٹ کر دیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ delta v ہے وہ equal and change جو ہے اس کے components کے اوپر بھی اپلائی ہوگا و delta v1 اور delta v2 ہو جائے جو t ہے یہ transpose کا سمبل ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ویکٹر کو ورٹیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا تلائی کہ آپ نے ورٹیکلی کنورٹ کیا ہوئے یعنی یہ چیز ہے تو اب جو cost function ہے وہ کیا ہے چونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ cost function ہمارے پاس compose کر رہا ہے v1 اور v2 کے اوپر تو اگر delta v v vector میں change آتی ہے اگر ہم اپنا step change کرتے ہیں یعنی میں اس point پہ کھڑا ہوں اور میں اس point پہ move کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو یہ ایک change ہو گئی ہے this is delta یہ ایک change ہے اب یہ اگر ہمارے پاس vector میں کوئی change آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے components ہیں دونوں اس میں بھی change آئے گی کیونکہ components آپ کو پتا ہوتے اگر v میں کوئی change آگئی ہے تو پھر یہ change ہے obviously یہ c کے اوپر بھی apply ہوگی کیونکہ آپ کے یہ variables بھی change ہو گئے ہیں جس کا مطلب ہے کہ اس کے change ہونے سے impact ہے وہ ہمارے پاس cost function یا کوئی بھی function کے پر آئے گا اگر ہم اس کو لکھنا چاہیں تو ہم اس کو اس طرز کے اوپر لکھ سکتے ہیں کہ change in our function is roughly equal to partial derivative of the function with respect to the variable 1 multiply by change in variable 1 plus کیا ہے کہ partial derivative of c with respect to the component 2 multiply by change in the component 2 یعنی کہ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ derivative is actually اگر اس کی terminology میں آپ جائیں تو وہ ہمارے پاس کچھ یوں ہوتا تھا اگر ہم اپنی fse کا یاد کریں کہ a little change in the function اور function کی value اس حساب سے minus function کی value previous value divided by وہ change ہے تو یہ ہمارا derivative ہوتا تھا اگر ہم نے function کی change معلوم کرنی ہے اور اس کے جو ہیں وہ variables زیادہ ہیں تو ہمیں partial derivatives کی ضرورت پڑتی ہے یعنی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ c کے اندر کتنی change آئی ہے with respect to the component v1 ایک تو یہ بات ہو گئی کہ v1 کی change سے c کو کیا اثر پڑا ہے پھر دوسری بات یہ ہو گئی کہ v2 کی change سے جو ہے وہ component یا آپ کے function کے اوپر جو ہے وہ کیا اثر پڑا ہے تو وہ change یہاں پہ ہو گئی calculus یہ کہتی ہے کہ ان دونوں sets کے ان دونوں components میں جو change ہے اگر آپ اس کو sum کرتے ہیں تو یہ آپ کی total change جو ہے وہ جو بھی آپ کے function میں آتی ہے وہ اس کے equivalent آ جاتی ہے تو یہ آپ کے اس حساب سے cost function میں change آ جاتی ہے اگر آپ اس کو change کرتے ہیں اپنے vector کا جو step ہے اس نے ایک direction میں move کیا ہے اس کے دو components ہیں ان کی change assess کر کے c کی change میں مل گئی ہے تو اب اگر c کو ہم لکھیں تو c بھی جو ہے ہمارے پاس یہ تو ہو گئی change ٹھیک ہے لیکن اب یہ جو change ہے it is being represented with this symbol جبکہ یہاں پہ جو gradient ہے it is being represented with this symbol یعنی کہ gradient کا symbol جو ہے وہ الٹا ہے change کی symbol سے تو یہ آپ کا جو gradient ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو change ہے it is equal to it has the components of partial derivative of c with respect to v1 اور partial derivative of c with respect to component 2 اور اس کا transpose exactly اسی بات پہ جس بات پہ ہم نے یہ کیا تھا یہاں پہ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ change in v ہے تو یہاں پہ ہم اس چیز کو represent کر رہے ہیں کہ اب یہ ہمارا gradient vector ہے اور gradient vector جو ہے اس کے دو components ہیں ایک وہ جو کہ change ہے partial derivative ہے of the function with respect to component 1 and the other is with respect to component 2 اب اس چیز کو ایک notation میں ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے change find out کرنی ہے جو کہ یہ ہے یعنی کہ c میں cause function میں جو change find out کرنی ہے وہ equalent ہے اگر ہم ان دونوں کا dot product لے لیں تو اگر آپ ان دونوں کا dot product لیں اس والے equation کا اس equation سے تو یہ same چیز آئے گی which is change in this thing کیونکہ آپ پہلے کو multiply کریں گے dot product میں پتہ نہ ایسے ہوتا ہے اس کے ساتھ اور پھر plus دوسرے کو multiply کریں گے ہم اس چیز کے ساتھ تو ہم اس کو اس formula کے تحت بھی لکھ سکتے ہیں میں تھوڑا سا color change کرنے لگی ہوں تاکہ یہ تھوڑا نظر آنا شروع ہو جائے اچھا اب پھر ایسا ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ change کو ہم ایسے find out کر سکتے ہیں اس کو دیکھنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے ہمارے پاس کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس initially ایک point بھی تھا جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے تھے پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس سے نیچے جانا ہے تو اب وہ جو نیچے جانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمیں gradient معلوم کرنا ہے ہمیں change معلوم کرنی ہے وہ جو change ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ gradient of c ہو گیا اب ہم نے کتنا step لینا ہے اس step کا size کتنا ہے یعنی v میں کتنی change لے کے آنی ہے actually میں اس کو control کرنے کے لیے جیسے آپ کوئی بڑا step لے سکتا ہے کوئی چھوٹا step لے سکتا ہے اس point پہ ہو سکتا ہے آپ یہاں سے یہاں تک direct ایک step لے لیں پھر ایسے لے لیں اور ایسے لے لیں اور آپ کے نسبے کوئی اور ہے سے لیں تو steps مختلف ہو سکتے ہیں تو یہ جو steps ہیں وہ یہ اس کے equivalent ہے تو ہم یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو change in v ہے ہمارے پاس جو difference ہے it is actually equivalent to our learning rate یا our step size جتنا ہم نے step اٹھانا ہے multiply by the gradient of c یعنی کہ ہمارے function میں کتنی change آ رہی ہے اور given the learning rate وہ equal ہے ہمارے پاس جو ہمارا vector ہے یا اس کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں جو میں نے بات کی ہے کہ جو ہمارا new point ہے this new point is actually equal to the original point minus the change ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا آپ کو new vector change کا جو formula ہے وہ اس طرح سے مل جائے گا اس کو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو یہ کیا بنتا ہے کہ ہمیں جو algorithm ہے وہ اس طرح سے بنے گا کہ آپ c کے اوپے gradient find کریں گے ٹھیک ہے اور آپ opposite direction میں یا falling down والے یا slope والے اس طرح سے move کریں گے کیونکہ v میں decrement اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے نیچے کی طرف جانا ہے minimum point find out کرنا ہے اور ہم تب تک یہ process کرتے رہیں گے پھر ہم اب change کے بعد اپنے v کو update کریں گے نیا v بن جائے گا اور اس کے بعد ہم یہ تب تک v کو change کرتے رہیں گے جب تک کہ ہم minimum value کے پاس نہیں پہن جاتے اور وہ جو change کا فرمیلہ ہمارے پاس وہ ہمارے پاس ہے v minus learning rate multiply by our gradient which is actually the change اور slope ہم تھوڑا سا اس کو written form میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا algorithm بنتا ہے gradient descent کا تو ہمارے پاس سب سے پہلے اپنا learning rate adjust کرنا ہوگا which is n اور یہ positive value ہوگی اور اس کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں gradient function کا میں پتا ہونا چاہیے کہ جو function ہے basically جو آپ کا cost function بن رہا ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے جس کا آپ کو gradient find out کرنا ہے تو gradient find slope اور derivative of the objective function تو جو بھی آپ کا objective function آپ کا goal function آپ کا cost function آپ کا minimization function ہے آپ اس کا derivative find out کر لیں گے تو if there are more than one variable involved like x1 and x2 then partial derivatives جو ہیں وہ ہر variable کے ساتھ سے آپ کو اس کے لینے پڑیں گے جو بھی آپ کا function بنتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے main income یہاں سے آپ کا start ہوگا آپ نے ایک random point pick کرنا ہے آپ نے gradient کے اوپر اس کے ساتھ سے value find out کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس gradient کو multiply کر دینا ہے اس سے تو یہ آپ کے پاس change آ جائے گی which is your step size یہاں پہ تو اب کیا کرنا ہے change معلوم کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر جو نیا آپ کا v vector ہے وہ calculate کرنی ہے جو basically آپ کا r minus this delta ہوگا ٹھیک ہے جو ہم نے previous equation دیکھی ہے اور ہم نے یہ steps جو ہیں وہ بار بار کرتے جانے ہیں جب تک کہ ہمارا جو gradient ہے وہ acceptable نہیں ہو جاتا یعنی کہ gradient ایک particular range پہ نہیں آ جاتا maybe آپ کہیں کہ جو آپ کی gradient of this value ہے یہ maybe it is roughly equal to یا پھر less than 0.001 اگر یہ کوئی آپ کی threshold ہے تو آپ اس کو accept کر لیں otherwise آپ اس loop کو جاری رکھیں یا continue رکھیں تو اب question یہ آتا ہے کہ learning rate کا کیا impact ہے اگر میں بی بہت بڑا رکھ دوں یا میں جو بی ہے وہ بہت چھوٹا رکھ دوں تو اس سے کیا فرق پڑے گا یہ ایسے یہ ہے کہ آپ کتنے steps اٹھا رہے ہیں اگر آپ بہت چھوٹے چھوٹے steps اٹھا کے چلتے ہیں تو پھر آپ اپنی منزل پہ دیر سے پہنچیں گے تو یہ small steps کا مطلب ہے کہ slowly جو ہے وہ آپ کا system learn کرتا جائے گا اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کے goal تک پہنچ جائے گا لیکن اس کو learning rate کو large رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ let's say ہم ہیں اس چھوٹی پہ تھے اور یہ آپ کا minimum تھا اور یہ maximum اور یہ minimum ٹھیک ہے آپ یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے میں colors change کر دیتی ہوں so let's say یہ آپ کا point تھا اور آپ نے بڑے بڑے steps لینا شروع کیے اب آپ نے بڑا step لیا آپ یہاں پہ پہنچ گئے پھر آپ نے اگلا step لیا اور آپ یہاں پہ پہنچ گئے پھر اگلا step لیا اور یہاں پہ پہنچ گئے پھر یہاں سے ادھر پہنچ گئے اور پھر اس point سے آپ finally یہاں پہ پہنچ گئے اور آپ نے کہا کہ یہ میرا solution تھا حالانکہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ solution جنمن solution آپ کا جس پہ سب سے کم cost آ رہی ہے وہ یہ والا point ہے تو big steps لینے سے جو ہے وہ آپ جو minimization جہاں پہ ہو رہی ہے جہاں پہ optimal solution آپ اس کو miss کر سکتے ہیں تو small سے یہ ہوگا آخر شاید آپ ادھر پہنچ ہی جائیں گے لیکن یہ کہ بڑے cases میں یہ miss ہو سکتا ہے تو divergence جتنا بڑا آپ لیں گے اس case میں آپ کے پاس جو ہے وہ divergence کے chances بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور minimum کرنے سے جو ہے وہ slow ہو جاتا ہے divergence کا مطلب یہ ہے کہ آپ solution کی طرف نہیں پہنچ پائیں یا اس کو miss کر دیں کیونکہ یہ بھی possibility ہے کہ اگر اس طرح کا graph ہو اور function ہو اور آپ نے یہ step پہ یہاں گئے ہیں پھر آپ ادھر چلے گئے ہیں اور پھر اوپر ہی جاتے گئے اور آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ minimum نہیں ملے گا حالانکہ یہاں پہ ایک minimum value موجود تھی تو پھر up gradient جو descent algorithm کے مسائل گیاں ہیں اس میں سے ایک example یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ اگر let's say آپ کے data set کی 10,000 rows ہیں تو اور ان کے 10 features ہیں یعنی آپ کے پاس x1, x2, so اور x10 یعنی اس کی dimensions تو ہیں وہ آپ کے پاس 10 ہیں یہ تو ابھی ہمارے پاس صرف 3 dimensional data ہے جس میں آپ کے features صرف دو ہیں ایک v1 اور ایک v2 ہے تو لیکن اگر features 10 ہو جاتے ہیں تو وہ تو obviously آپ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے گراف میں کی کیا ہو رہا ہے تو اب آپ کی جو calculations ہیں جو آپ کی computations ہیں وہ کس طرح سے بڑھ رہی ہیں وہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو ہر ایک feature کے ساتھ سے function کا derivative لینا ہے اور اس کو calculate کرنا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر 10,000 rows ہیں اور 10 feature ہیں تو آپ کے پاس ایک لاکھ computations تو ہر iteration میں must ہو گئی جو کہ آپ نے derivatives calculate کرنا ہے partial derivatives اور ان کی values آپ نے find out کرنا ہے اور اگر آپ کی iterations 1000 ہو جاتی ہیں جو کہ بڑی common بات ہے اس سے بھی بہت زیادہ ہو سکتی ہیں تو آپ کے پاس ہر iteration میں جو calculations ہو رہی ہیں اگر آپ اس کو multiply کریں تو یہ 100k computations بنتی ہیں جو بہت زیادہ ہے تو ہمیں اس کا کوئی solution دیکھنا پڑنا ہے اس کے لئے جو ہے وہ پھر stochastic gradient descent کا algorithm آتا ہے جس میں ہم سارے پوائنٹ کو چیک نہیں کرتے سو idea gradient descent کا کیا ہوتا ہے کہ آپ جس پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ اپنے neighborhood سارے پوائنٹس کو سارے جتنے بھی آپ کے پوائنٹس آپ ان سب کے اوپر جو ہے وہ value find کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ سارے data set کو revisit کرتے ہیں جبکہ stochastic میں ہم یہ کرتے ہیں کہ سارے data set کو نہیں ریویو کرتے ہیں ہم کچھ ایک limited range جو ہے نا ایک batch کی صورت میں پک کر لیتے ہیں اتنے من select کی ہیں آپ نے 10,000 تھے آپ نے ہزار data پوائنٹس کے اوپر صرف وہیں پہ find out کروں گا جو پوائنٹس کے لئے کروں گا تب آپ کے کامپیTes ہو جاتی ہے hero و ساری possibilities کے پوائنٹس جاتی ہیں ایک جنرلی سمجھ می آئے اس کو کسی کام کر ہے ایک اک اک پی جو یہاں پہ میں نے ایڈ کی ہے اس کی ریفرنس میں نے ریفرنسز کی سیکشن میں ڈال دی ہے تو اس کا جو ریسرچ قویسن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک جو ہے وہ ڈیٹا سیٹ ہے اس ڈیٹا سیٹ میں ہمارے پاس ہاؤس کا سائز موجود ہے سکوئر فیٹ میں جو کہ ہماری x ویالیوز ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس سکوئر فیٹ کے حساب سے جو ہاؤس کی پرائس ہے وہ اتنی بنے گی جو کہ y ہے ہمارے پاس تو ہمارا گول یہ ہے کہ given ڈیٹا سیٹ یہ ہو اور ہم اس کو کوئی بھی ڈیفرنٹ x کی ویالیو دے دیں ہم اس کو صرف سائز بتا دیں اور وہ خود بخود پریڈک کر سکے کہ اس کی جو کاؤسٹ ہے وہ یہ ہے ایک تو given ڈیٹا سیٹ ہے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی x ویالیو دے دیں اور اس کے اوپر آپ کو اس کی کاؤسٹ بتا چلے دیں سو لیٹسے کہ اب اسی گراف کو ہم پلوٹ کر کے بھی دیکھ لیں تو ہمارے پاس x ویالیوز کے اوپر ہم نے یہ رکھ دیا اس کے کاؤسپونڈنگ ہم نے y رکھ دیا اور پھر ہم نے ان کو جوائن کر دیا تو کچھ اس طرح کا گراف بن رہا ہے تو ہمارا ریسرچ کوئسن بنتا ہے کہ موڈل بنانا ہے ہم نے actually میں وہ موڈل جنریٹ کرنا ہے جو کہ new house کی price given house size پریڈک کر سکے سو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا سیٹ پروائیڈڈ ہے ہمارا objective اب یہ ہوگا کہ ہم کچھ ایسا موڈل بنائیں جو کہ اس موڈل کو ہم x دیں کوئی بھی نیا x اور وہ ہمیں اس کی predicted price بتا دے کہ اس کی price جو ہے وہ کیا بنتی ہے تو لیٹسے ہم اس ٹائم پر linear موڈل کی بات کریں تو linear موڈل کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو بھی موڈل ہوگا اس میں ایک a ہوگا ایک b ہوگا اور input ہوگی اب input تو user کی طرف سے آئے گا ہمیشہ کہ user کوئی value دے دے جو ہمارا کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ a اور b کو معلوم کرنا ایسی ideal values a اور b کی جو کہ basically weights بنتے ہیں ہمارے جس سے جو ہے وہ ایک ایسی line draw ہو جائے جو کہ ہمارے solution کے close close ہو یا بالکل ویسے ہی ہو اب جیسے for example let's say کہ یہ line جو میں نے draw کی ہو اس میں a جو ہے وہ point 2 ہو اور b point 4 ہو تو ہماری جو equation ہے وہ بن گئی point 2 plus point 4 into x اب یہ جو line ہے اس کو جب میں نے draw کیا let's say تو یہ red line بن گئی ٹھیک ہے اور جو blue color میں ہے یہ ہمارے پاس وہ data set ہے جو ہمیں provided ہے اب ہوگا یہ کہ اگر 1100 user input کرتا ہے تو میرا جو y ہے وہ point 2 plus point 4 into 1100 یہ والی value سے جو بھی y calculate ہوگا تو میرا model یہ predict کرے گا یہ value جبکہ actual value یہ تھی تو اس کا مطلب ہے کہ میرے model اور جو میری values تھی a اور b کی جو میں نے select کی جو weights میں نے فیلحال use کیے اس کے حساب سے difference آ رہا ہے تو it means کہ مجھے اب error کو calculate کرنا ہے جو simplest possible error ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے which is کہ ہم کہیں کہ actual minus predicted تو جو predicted value ہے وہ ہمارے پاس یہ value اور actual value ہے تو ان کا difference جو ہے وہ ہمیں پتا چل جائے گا error اب بات یہاں پہ نہیں ختم ہوتی ہے اگر آپ نے a اور b کو select کر دیا ہے تو صرف ایک point کو test کرنے سے ہمارا کام نہیں ہوگا ہمیں باری باری جتنے بھی data set کے points ہیں وہ سارے points کے اوپر اپنے model کی جو ہے وہ predicted values کو calculate کرنا پڑے گا اور اس طرح سے جو error سب کے against find out کر کے پھر ہمیں سارے error کا sum لینا پڑے گا تو ہمارے پاس summation ہوگی تو تب ہی ہمیں بتا چل جائے گا کہ جو ہمارے given a اور b جو ہمارے given ہیں یا جو ہم نے find کیے ہیں وہ کتنا اچھا perform کر رہے ہیں اور کتنا error ہمیں دے رہے ہیں اب یہ تو simplest error کی type ہو گئی تو اگر error ضرورت ہے تو اب یہ جو a اور b کو ہم پھر change کریں گے equations کے تھو اور پھر دوبارہ error calculate کریں گے اور so on یہ process تب تک چلتی جائے گی جب تک کہ آپ کا error particular threshold سے کام نہیں ہو جاتا اب یہ تو linear model کی بات ہو گئی ہمارے پاس error categories different بھی ہو سکتی ہیں یہاں پہ error میں نے mention گیا which is sum of squared errors جس کو sse بھی بولتے ہیں اب یہاں پہ کیا کیا ہو ہے simply 1 over 2 summation اور ہمارے پاس جو ہے وہ actual minus predicted ہے اور ہم نے اس کا square لے لیا اب آپ کہیں گے اس کی reason کیا ہے کہ ہم نے اس کا square کیوں لیا اس کی وجہ یہ ہے جب آپ error calculate کر ہوتے ہیں تو یہاں پہ modulus ہوتا ہے کہ positive value مل جائے جب آپ error کے graphs ہوتے ہیں derivative کوئی پسان نہیں ہوتے کچھ اس طرح کے بھی بان جاتے ہیں تو جب ہم square dash کرتے ہیں تو تھوڑی سی function میں کیا ہوتی ہے smoothness آجاتی ہے اس smoothness کی وجہ سے جو ہے ہم اس طرح کا فرمیلہ یعنی کہ mathematical convenience ڈھونڈتے ہیں کہ ہم وہ error کے functions بنا سکیں جو کے زیادہ پیارے draw سکیں جن کا derivative لے آسان ہوں تو سمیشن تو وہ ہی جس میں بھی ڈسکاس کیا تھا کہ یہ بھی mathematical convenience ہے کیونکہ main function تو یہ ہی رہتا ہے آپ اس کو دو سے divide کریں ایک لاکھ سے divide کریں function تو change نہیں ہوگا تو یہ جو اس کی normalization ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ صرف اس لگا جاتا ہے کہ جب آپ اس کا derivative لیں گے تو یہ جو power جب ساتھ multiply ہوگی تو وہ two two سے cancel ہو جائے اور اندر کا derivative آپ بعد میں ساتھ adapt کریں گے تو صرف mathematical convenience کے لئے ہم نے آپ سمیشن یا average لیتے ہیں اب آپ نے پریویس example میں دیکھا تھا کہ linear model apply کرنے کا جو طریقہ کار تھا بلکل exactly اسی pattern پہ اگر آپ نے neural nets کو train کرنا ہو ان کو learn کرنا ہے تو ہم نے اس کے اوپر gradient descent کا algorithm ہے وہ apply کرنا ہے تو اب اس case میں کیا ہوگا exactly وہی ہوگا پہلے a اور b اپنی مرضی سے کوئی بھی آپ کر لیں اور error calculate کر لیں اس کے حساب سے اپنی ساری values کے لئے جو بھی آپ کیاتی ہیں آپ نے gradient find out کرنا ہے gradient find out کر کے پھر error کو minimize کرنا ہے اور پھر ان نئے weights کے حساب سے دوبارہ values calculate کرنی ہیں اور یہ سارا process repeat کرتے رہنا جب تک کم نہیں ہو جاتا بلکل ویسی جیسے ہم نے پہلے کیا تاب اس کو try کرتے ہیں پہلا step تو ہمارا یہ ہوگا کہ ہمارا data set ہے جس جس algorithm execute کرنے جا رہے ہیں تو کیا یہ computationally ٹھیک ہوگا بھی کہ نہیں یہ ضروری نہیں کہ ہر data set کے اوپر steps perform کریں ویلیو بن جائے گی اس کے علاوہ اگر کبھی آپ کے پاس جو given data set ہو بہت زیادہ congested form میں ہو تو وہاں پہ بھی normalization کر کے تو ایسی data جو وہ expand ہو جاتا ہے کہ ویجیولی آسان ہو جاتا ہے اسی طرح سے computational ہو جاتا ہے فیچر کی جو value ہے بڑی value جو ہے وہ ویجیولی بھی اور اس کے اوپر algorithm کے اوپر بھی اثر ڈال سکتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلا سپ ہم ایسے کر لیتے گا اس کو standardized کر لیتے ہیں سب کو ایک طریقہ کار ہے min max standardization کر دی ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی data set میں روز آپ نے minimum value set کر لیا let's say minimum value 50 ہے اور اس column maximum value 150 ہے تو minimum value کو 0 set کر دیتے ہیں اور maximum value کو 1 کر دیتے ہیں اب لیتے کوئی ایسی رو آتی ہے جس value 100 ہوتی ہے تو آپ اس کو 100 کو کاٹ کے 0.5 کر دیں گے تو آپ کو میری بات سمجھ جہاں پہ minimum value ہے جیسے یہاں پہ minimum کو 0 کر دیا اور maximum value تھی اس کو معن کر دیا اور باقی سارے اس حساب سے ہم نے scale کر دیا تو ہمارے پر same data set جو standardize ہو کے کچھ اس کے دونوں columns اس شکل میں نظر آ رہے ہوں گے دیسینڈ کر کر جب ہم اس پہ execute کر یں تو ہم نے پہلے کیا کر ہے A اور B کوئی random values ہم نے assume کر لی ہے 0.45 اور بھی 0.75 assume کر لی اپنے weights کو یہ سمجھ لیا اب ان weights کے ساف سے ہم نے سارے جو points ہیں جو data set ہے اس کے اوپر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ X بھی ہمیں پتا ہے اور ہمیں actual value بھی پتا ہے اس کے اوپر actual answer کے آنا چاہیے یہ ہمارے پاس predicted ہے اور actual answer ہمیں بتا اب ہم نے same A اور B سے یہ equation use کر کے ساری روز کے اوپر جو 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 calculate کر اور actual minus predicted ٹھیک ہے تو predicted y اور ہم نے اس کا square لے لیا تو اب یہ جب ہم نے formula سب کے اوپر apply کیا تو ہمارے پاس ہر ایک row کے against ssc value آگئی اور ہم نے جو total اس کی summation کیا اس کے بعد ہمیں یہ value مل کی تو یہ ہمارا step 1 ہو گیا جو بھی random ہم اپنے weights پہ کی ہیں ان کے اوپر اپنے data set کو چلا کے error calculate کر لیا step 2 اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم نے gradient find out کرنا ہے ان variables کے سافت سے جو ہمیں given ہے جو A اور B ہیں جو components ہمارے پاس تو اب ہم کریں گے کیا ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہمارا objective function یہ ہے تو ہمیں اپنے objective function کا derivative لینا لیکن ہمارے پاس gradient found کیونکہ ہمیں یہ پتا تھا کہ جب ہم نے gradient of function find out کرنا ہے تو it is actually equal to partial derivative of the function with respect to the component 1 اور partial derivative of the function with respect to the component 2 and so on جتنے بھی آپ کے components ہوں گے فیلال ہمارے پاس دو weights ہیں a اور b تو اس کے حساب سے ہی ہمیں partial derivative calculate کرنا پڑے گا اگر میں سس c کا partial derivative لینے کی کوشش کرتی ہوں تو مجھے اپنے functions کے variables ہیں جو components دیکھنے پڑیں گے پہلے میں sse کے function کا objective function کا partial derivative to y minus y p اور اس کا square تو جب کے جو y p ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ it is actually equal to a plus b x یہ بات ہمیں پتا ہے تو یہ اس طریقے سے لکھا جائے گا کہ 1 over 2 اور y minus a plus b x اور y square ٹھیک ہے اب یہ power ہے اب یہاں جب ہم ڈیریویٹیو لیں گے تو ہمیں یہ پتا ہے power rule کے تحت 1 over 2 multiply by 2 power side پہ آ جائے گی اور اندر والا جو ہمارے پاس expression ہے as it is رہے گا اور power میں سے 1 ہو جائے گا تو 1 ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس پھر جو ہے وہ ڈیریویٹیو ہوگا with respect to اندر والا function جو بھی آپ کا بنتا ہے وہ یہ ہوگا ٹھیک ہے اب ہم اس کو solve کرتے ہیں کہ 2 2 سے cancel ہو گیا ہمارے پاس یہاں پہ آگیا y minus a plus b x ٹھیک ہے into partial derivative with respect to جو ہے وہ یہ value تو یہ ہمارے پاس آجائے گا y کا جب a kis ہم derivative لیں گے تو یہ term zero ہو جائے گا یہ پہ یہ one ہوگا اور یہ zero ہو جائے گا کیونکہ a kis ہم لے رہے اور a variable constant derivative لیتے ہے وہ zero ہوتا ہے اور یہ minus one ہو جائے گا تو بیسکلی یہ پورا expression minus one پہ value ہو جائے گا تو یہ جو چیز ہے یہ ہمارے پاس equal ہو جائے گی minus y minus y p اور یہ وہ ہی same expression ہے جو یہاں پہ لکھا ہو ہے تو ہم نے جب error calculate کر لیا تھا ان weights کے اوپر اس کے بعد ہمارا اگلا step یہ تھا کہ انہی same weights کے اوپر ہم partial derivatives or gradient find out کرنا ہے تو ہم نے یہ component derivative لے لیا اب اسی طرح سے آپ sse derivative with respect to component 2 جو b ہے تو اب اگر میں اسی same derivative لوں with respect to b اب میں تھوڑا سا quickly لکھ لوں گی کیونکہ آپ کو idea ہو ساتھ کرنا ہے تو اب یہاں پہ again یہ چیز 1 over 2 اور 2 سے multiply ہو جائے ہمارے پاس اندر والا expression جو ہے as it is رہے گا اس کے اندر جب ہم b سے اس کا لیں گے تو یہ zero ہو جائے گا یہ minus again اور یہ بھی zero اور یہاں پہ ہمارے پاس plus x جگہ جس کا مطلب ہے کہ یہ value برابر ہو جائے y minus y p into minus x تو یہ expression بن جگہ جو کہ یہاں پہ لکھا ہے اب اس کے against جو بھی آپ کے پاس values given ہیں against each row آپ یہ ساری values find out کر لیں گے تو آپ کو ہر ایک against ہے وہ gradient value مل جائے گی آپ نے سب کا overall total sum کر لینا ہے gradient کا for that particular a اور b دونوں components کے لئے تو ہم نے یہ sum کر دیا اور یہاں پہ sse بھی sum ہو گیا اب ثرڈ سٹیپ یہ ہے کہ ہمارا error بھی پتا چل گیا اس کے اوپر ہمارے partial derivatives پتا چل گئے ہیں جو ہمارے پاس sse کا formula given ہے ہمارے پاس جو gradient calculate کر کہ آپ کو بتایا پیچھے کہ کس طرح سے بنتا ہے اب اس میں ہم جو ہے وہ value کو put کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا value بنتی ہے with respect to the point تو یہ ہمارے پاس equation یہاں تک آگئی اب ہم نے اس equation میں جب اپنی values کو put کر نا شروع کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک sample دیا ہو آپ کو 0.45 کیسے calculate ہوتا ہے میں اسے لکھ دیتی ہوں sse with respect to a ہمارے پاس جو formula آیا تھا final وہ یہ آیا تھا ٹھیک ہے minus 1 اب ہمارے پاس y کیا تھا اس point پہ y ہمارے پاس 0 تھا اور جب predicted y آیا تھا 0.45 0.45 لیا minus 1 سے multiply ہوا تو ہمارے پاس 0.45 ہی آگیا تو یہ value ہوگی اس طرح سے یہ value اس میں x 0 تھا x multiply ہوا تو 0 ہوگیا اس لئے 0 آگیا اس طرح سے اب یہ ہوگیا کرنے گا آپ کو familia یاد ہو تو آپ نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے اس میں سے minus کر دیا تھا ہمارا learning rate اور جو ہمارا gradient value ہمارے پاس بان رہی تھی اگر آپ اس equation کو recall کریں تو اب یہ چونکہ دو components ہیں ہمارے پاس a اور b تو a کو calculate کرنے کے میں ہم نے کیا ہے new a is equal to a minus alpha جو بھی آپ نے لیا آپ اس کو جیسے مرضی لگ لگ اور آپ کے پاس اس component کا component ہمارے پاس ہے partial derivative of ssc divided by with respect to the variable a یہ ہو جائے گا تو اب یہ جو ہے ہمارے پاس 3.3 ہے learning rate ہم دیکھ لیں یہ ہے ہم نے اس کو multiply کیا تو ہم پاس new value of a 0.42 آگیا اسی طرح سے b کو جب ہم نے کیا تو b کو solve کرنے کے بعد 1.545 تھا یہ value multiply by learning rate اور previous value 0.75 تھی یہ لئے تو ہمارے پاس new value آگئی تو اب ہمارے پاس updated so اب کیا ہے اب ہمارے پاس previous table یہ تھا weights پھر سے change ہوئے ہیں weights کے change ہونے کے بعد سارا کچھ دوبارہ سے ہوگا وہ error calculation اور prediction change ہوئی ہے اور یہ ہمارے پاس total sse اور ہمارے پاس gradient جو وہ change ہوگا اور آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کا error ہے پہلے 0.677 تھا اب آپ کا error reduced ہو گیا 0.553 ہو گیا یعنی کہ آپ کے پاس error میں improvement آیا کام ہوئے error اور آپ weights change ہوئے اور یہ ہوتے جائیں گے کہ آپ error ایک certain threshold میں آ جائے گا step 5 ہمارے پاس وہ ہی ہے کہ steps آپ نے 3 اور 4 بار بار کرتے رہنا ہے جب تک certain threshold تک نہیں پہنچ جاتا یا system یا آپ algorithm converge نہیں کر جاتا